ہیلو گائز میں نیمیز فاروک اینڈ یو آر واشنگ فارو ٹاک فرنس آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے تھیم فریسٹ کے پریمیم تھیمز جو ہوتی ہیں انہیں اپنے وارلپریس ویب سائٹ کو پر انسٹال کر سکتے ہیں اور ان کے ڈیمو کو امپورٹ کر سکتے ہیں جلدی اس سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جب میں فائیور کے اوپر آکے جسٹ لکھتا ہوں تھیم پریس تھیم انسٹالیشن ٹھیک ہے اور میں سرچ کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس چیز پر کام کر رہے ہیں اور اچھی خاصی جو ہے ارنگ کر سکتے ہیں اور یہ کام آپ دس سے پندرہ منٹ کے ویڈیو دیکھ کر جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اس بندے نے آٹھ کام کیا ہے اس نے چونتیس اس نے نو پروجیکٹ کمپلیٹ کیا اور اس نے ایک ہزار پلس جو ہے وہ پروجیکٹ یہ کر چکا ہے اسی چیز کے ریلیٹڈ جو آج ہم پانچ یا دس یا پندرہ منٹ کے ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں تو اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف واپس آ جاتے ہیں کلائنٹ آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ تھیم پروائیڈ کرتا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں وہ آپ کو جو ہے ایک زیب فائل کے اندر جو ہے آپ کے تھیم پروائیڈ کرتا ہے اچھا ساری پریمیم تھیم کو انسٹال کرنے کا اور ان کے ڈیم اپورٹ کرنے کا طریقہ جو ہے آلموس سیم ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہم اسے رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس زیب فائل کے اندر سے ہمیں کچھ اور فائلز بھی ملی ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ فائل ہے ڈاکومنٹیشن اس فائل کو ہم اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر ہے سارے خزانے کا راز کے کس طریقے سے ہم نے تھیم کو انسٹال کرنا ہے لائک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھیم انسٹالیشن اینڈ ڈیمو امپورٹ یہاں پر آپ کو انہوں نے سکرین شورٹ کے مدد سے جو ہے وہ ون بائی ون کر کے بتایا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے کون سے پلگ انسٹال کرنے ہیں کیا جو ہے اپنے میتھڈ اپنانا ہے جس سے آپ اس تھیم کو انسٹال کرو گے اور ڈیمو کو امپورٹ کرو گے تو چلیں جلدی سے اپنے جو ہے کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایڈمین ڈیش بورڈ میں آگیا پیرنس پہ ہور کر کے تھیم پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تھیم پہ کلک کرنے کے بعد ہم ڈاکومنٹیشن فائل کو ادھر لے آتے ہیں یہاں پر اس نے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر سکرین شورٹ میں بتایا اڈوبی ڈاٹ زیپ جو ہے نا وہ ہم نے انسٹال کرنی ہے تو ہم ایڈ نیو کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اپلوڈ تھیم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سکرین شورٹ جیسے تھا ویسے ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرو فیس آ گیا ہے چوز فائل پر سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہمیں ڈاوپی ڈاٹ زیپ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کر کے ہم انٹر کر دیتے ہیں تو یہ ہماری دیکھنے جیسے سکرین شورٹ تھا سیم ویسے جو ہے ہماری فائل ادھر آ چکی ہے سوری دوبارہ سے سیلیکٹ کرتے ہیں اڈوبی اوکے تو یہ ہمارا جو ہے وہ نیم جیسے سکرین شورٹ میں تھا سیم وہی ہماری فائل جو یہاں پر آ چکی ہے اب جو ہے ہم انسٹالوں پر کلک کر دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اپنے تھیم کے انسٹال ہونے کا اوکے تو جو ہماری تھیم تھی وہ انسٹال ہو چکی ہے اچھا نیکس اب ہم جو ہے وہ سکرین شورٹ پر آ جاتے ہیں یہاں پر ہمیں انہوں نے بتایا ہے ایکٹیویٹ تھی اڈوبی تھیم ٹھیک ہے ہم واپس آتے ہیں آنے کے بعد ایکٹیویٹ پر کلک کر دیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپ ہونے والا ہے تھیم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اوکے تو جو ہماری تھیم تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اب ہمارا نیکسٹ جو کام ہے وہ ہے ڈیمو ایمپورٹ کا لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈاکومنٹیشن فائل میں کیا کرنے کو بولا گیا ہمیں بولا گیا کہ آپ نے بگن انسٹاللنگ پلگن یعنی تھیم کے جو ریکوائرڈ پلگن ہے آپ نے ان کو جو ہے پہلے انسٹال کرنا ہے یہاں پر جو ہے وہی سیم آپشن مل جاتا ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اور ہمارے جو ہے یہاں پر سارے پلگن آ گئے ہیں اب ہم واپس جاتے ہیں واپس جاتے ہیں اور نیکس سکرین شوٹ پر آتے ہیں انہوں نے ہمیں جو بولا ہے کلک کو ایکٹیویٹ آل پلگن ٹھیک ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے اور ایکٹیو آل پلگن پر جو ہے وہ کلک کر دینا اب ون وی ون جو ہے ہمارے جو تمام پلگنز ہیں وہ یہاں پر ایکٹیویٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہم نیکس دیکھا ہے پہلا جو ہمارا پلگن تھا وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب یہ سیکنڈ پر آ رہا ہے پھر یہ تھارر پر آ گیا پھر اب یہ فورت پر آئے گا اسی طریقے سے ہمارے تمام پلگن کو یہ یہاں سے ایکٹیویٹ کرے گا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ نیکس ٹیپ کیا ہونے والا ہے اوکے تو یہ جو ہے انسٹال ہوتا رہے یہاں سے ایکٹیویٹ سوری ہم جو ہے وہ نیکسٹ کام کی طرف چلے جاتے ہیں اوکے یہاں پر ہمیں وہ ایکٹ سٹیپ میں بول رہا ہے کہ آپ نے آفٹر سبسیس فول بلگن ایکٹیویشن کلک آن ٹولز ٹھیک ہے ڈیمو کونٹینٹ انسٹال اوکے تو ہم واپس آتے ہیں واپس آنتے کے پاس ہمارے جو ہے وہ دو پلگن رہ گئی ہیں انہیں ہے اکٹیویٹ ہونے دیتے ہیں اس سے کہ لیجیے ہمارے جو ہے وہ تمام پلگن فELLE جو تھے وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ایکٹیویٹ آل پلگنز یہاں پر ہمیں سمیں گرین کلر کا آپشن مل گیا ہے اوکے تو تو ہمارے پلگن تھے وہ تمام کے تمامم اسگر جو ہے وہ انسٹل حول حول ہیں ٹھیک ہے انسٹل حول کر ایکٹیویٹ بھی ہوifer ہے اب جیسے ہمیں سکرین شوٹ میں بتائے آیا کہ ہم نے ٹولز پرو open کر کے ڈیمو content انسٹالل پر کلک کرنا ہم نے ویسے ہی یہاں پر آ کر ڈیمو content انسٹالل پر کرنا ہے کلک تھیک ہے جیسے یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طریقے کا انٹر فیس مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں سیم اس ہی طریقے کا انٹر فیس انہوں نے سکرین شوٹ میں بتائے انہوں نے کہا ہے کہ انسٹالل پر آپ جو ہے وہ کلک کر دیں تھے ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے انسٹال فرق کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہویا تو ہمارے جو ہے یہاں پر آپ دیکھ sper ہیں کہ instagram ہونک Sterص مدلٰ ہوا ہر سatoick server کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر ہمارا جو ہے وہ جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے یہ نئی کرنے پر آپ سکتے کہ ہمارے جو دapt ہے وہ very quality uldھے پر انپورت ہونک پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہے یہ ایز ٹھیک ہے ڈیمو ایمپورٹ ہوا ہے یا ڈیمو ایمپورٹ نہیں ہوا ہے ہم زبیر کے اوپر یہاں پر جو ہے ہور کریں گے اپنے ویب سائٹ کا جو بھی نیم ہوگا ٹائٹل ایدر ہور کر کے وزٹ سائٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں اب یہ ہماری جو ہے وہ ویب سائٹ آ چکی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا کنٹینٹ کا ہمارا ڈیمو ایمپورٹ ہو چکا ہے لیں جی یہ آپ کا کام تھا اتنا سا اتنے سے کام کرنے کے ہی اب جو ہے فائیور کے اوپر اچھے خاصے جو ہے پیسے لے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ایک ہزار سے زیادہ پروجیکٹ کر چکا ہے بندہ اور جو ہے چھوٹے سے کام کے جو ہے وہ ٹین ڈالر لیتا ہے ٹھیک ہے اس چھوٹے سے کام کے پانچ دس منٹ کے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے دیکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنے جو ہے جیسے بنا سکتے ہیں فائیور کے اوپر جو ہے آپ بھی کام کر کے جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اوکے تو امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور پھر آپ سب سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل فارو ٹیک پر جو ہے نیو چینل کو یہاں پر جو ہے یہ بلیک لر کا بٹن ہے کسی کا ریڈک لر کا بھی ہوگا آپ نے سبسکرائب پر کلک کرنا ہے پہلا ایکن پر کلک کر کے آل پر سیلیکٹ کر دیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ